موسیقی 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 انڈیا میں نمبر ون مسجد رہنا بول کے خواہش ہماری اور بھی لوگ یہاں پر تاؤن کرنے کے لئے تیار ہیں مگر وہ تاؤن کی ضرورت نے پڑھی گی کیونکہ گورنمنٹ اور وقت اور ایمیلے صاحب ہم لوگ مل کے اس کو اچھے سے اچھی مسجد بنائیں گے کیونکہ ہم لوگ رہنے کے بعد یہ کام ڈیلے ہو رہا بولے تو ہم کو بھی ایک افسوس ہو رہا مگر اس کو لاپروہ ہی نہیں کر سکتے رمضان سے پہلے وار فوٹنگ پہ کیسا ہو سکتا کام برابر کر کے جو نا ہم یہ یہاں پر جو جو چیز کی کمیاں ہے برابر ہم کیسیر صاحب کو بھی بول کے اگر کچھ اور بھی کمپڑنا بجٹ تو وہاں سے بھی ایمیلے صاحب ہم مل کے وہاں سے بھی بجٹ لیں گے لے کے جو نا یہاں پر مسجد کو اچھے سے اچھے ٹیپ ہے سنٹرلی ایسی بنائیں گے مسجد پہلے بھی بولاتا میں ابھی بھی بھرو کیونکہ پائیسوں کی وجہ سے لے لیٹ نہیں ہے یہ پرمیشن کے لیے تھا غلطی سے فائننس کمیٹی کو چلے گا اس پہ ڈیلے ہوگا پھر بیچ میں ہمارے سیکرٹری صاحب بیہر کے انچارز بن کے چلے گئے تھے احمد نیدیم صاحب انہوں نہیں تھے بیچ میں پھر سی ہو نہیں تھے تو ایسے ایسے چیزیں آ کے جو نا ڈیلے ہوگا انشاءالتاللہ نیکس ٹیم پہ جل سے جل نیکس ٹیم کیا کلی میٹنگ ہے کل اور ایک آٹھ دن کے اندر اس کا کام شروع کیسا کر سکتے ہم ایمیلے صاحب ملکے اس کو کمپلیٹ کرنے کا کام کریں گے امام صاحب کے سپورٹ باغیام کے اندر رائل مسجد جس کو کہتے ہیں میں چیرمن وقت جناب سلیم صاحب اور خطیب مسجد حاضر مونیر صاحب اور منیجر یہاں کے اور اس کے علاوہ تمام ذمہ دار مسلیہ یہاں پر تشبہ لائے ہیں ہمارا آج یہاں وزٹ کرنے کا من مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں میں ہو یا ہماری جماعت یا ہمارے سلیم صاحب ہو یا گورنمنٹ ہو کہ جو مسجد گورنمنٹ کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر مکہ مسجد اور شاہی مسجد دونوں یا ترنگانہ گورنمنٹ کی مسجد لو میں آتی ہے اس کو اچھے سے اچھے بنانے کے لیے لاس ٹیم سلیم صاحب وزٹ کیے تھے اس کے بعد میں انہوں انہوں نے بورٹ میں رکھ کے اندر ستر لاکھ کا سنکشن لیا ہے جو بورٹ اس کو ستر لاکھ سپنڈ کرنا چاہتی ہے یہ ہمارا نین مقصد یہ ہے کہ یہ مسجد اچھے سے اچھی بنے اور اس میں کوئی مسلیوں کو تقلیب نہ ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں رمضان پری بارہ ہے رمضان کے اندر شہر حیدر آباد کے اندر سب سے کثیر جماعت میری نظر میں ہوتی ہے تو وہ چند مساجد میں ہوتی ہے جس میں ایک مسجد شاہی مسجد بھی ہے یہاں پر نہ صرف لوگ تراوی کی نماز کے علاوہ تحجد ادا کرتے ہیں اور آخری تحے میں اتقاف بھی کافی لوگ بیٹھے ہیں ہر سال یہاں پہ ہم گورنمنٹ سے نمائندگی کر کے جی ایس ایم سی کی طرف سے رمضان کے اندر ٹیمکروری یہاں پہ جو کچھ بھی پنڈال ہوتا تھا اور جو بھی کام ہوتے تھے وہ ہمیشہ کرا دے پچھلے سال کوئٹ کی طرف سے یہ تمام کام بند تھے مگر یہ سال بھی ہم وہ کام کرانے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں اب جو مسجد کا پلان دیا گیا ہے یہ ایک ٹینٹے ٹولی پلان ہے یعنی یہ ابھی اس کو آپ ٹوٹل فائنل اس لیے مس سمجھئے کہ پریکٹیکل ٹائم کے اوپر تھوڑے بہت چینجز بھی آ سکتے ہیں اس کی آتا جس میں مین یہ ہے کہ ابھی وارگ بورٹ کی طرف سے ستر لاکھ سینکشن ہیں انشاءاللہ ہم یہ اچھے فیس وائز کریں گے چونکہ ستر لاکھ کا یہ جو معاملہ ہے کہ وہ وارگ بورٹ خود اپنے طرف سے یہ فنس دے رہی ہے جس میں تمام ایکسپرٹ سے مشورہ کیا جائے گا اور اس کے بعد میں یہ کام جو بہتر ہو سکتا وہ کام کرانے کے لیے میں اور ہمارے سلیم صاحب چیرمنٹ صاحب حد تل امکان کوشش کریں گے ضرورت پڑھنے کے اوپر ہم جورنمنٹ کا بھی تاؤن لیں گے اور یہ جب یہ پیسے کا ہوتا ہے سیکنڈ فیس کے لیے بھی تیار اور سکتا ان لوگ کی میٹنگ باقی ہے منسٹر صاحب سے سیکریٹری صاحب سے انشاءاللہ کل اس کا فرمیشن آجا آجائے گا کیونکہ جو پیسہ وارگ بورٹ ڈیریک دیتی ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے فائنانس ڈیپارٹمنٹ کو جانے کی ضرورت ہے وارگ بورٹ ایک انجیجول ایک ادارہ ہے ایک انسٹیٹیوشن ہے جو سلف ہے جس کو کسی کے نصرف گورنمنٹ کو انفارم کرنا پڑتا ہے انٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے جیسا میری ابھی تفصیلی بات بھی چیئرمن صاحب سے اور ہمارے وارگ بورٹ کے جو بھی ذمہ دار ہے ہم اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئی بھی پروپوزل بنا کے وارگ بورٹ کے اندر پھر بھول میں پرمیشن لے کے اس کو کس طریقے سے ٹینڈر بھولانا اور کیسا ایجنسی علاٹ کرنا تاکہ یہ کام جل سے جل ہو جائے اگر فرض کر یہ گورنمنٹ کے اندر کوئی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو جاتا ہے وہاں سے چاہے وہ پیڈیویڈی ہو یا پگلی خلی ڈیپارٹمنٹ ہو یا کوئی اور ڈیپارٹمنٹ سے بھی اگر ٹینڈر ہوتا ہے تو کچھ دلے ہونے کے چانس ہے چونکہ ٹینڈر کے نام جو رہتے ہیں وہ ان کے حساب کے نام رہتے ہیں ہماری سوچ اور خواہش یہ ہے کہ اگر یہ کام وارک وارڈ خود اپنی ذاتی اس سے ٹیک اپ کرے گا تو وارک وارڈ کو بھی ٹینڈر کال کرنے کے آتھارٹی ہے اس میں بورڈ میں کیسے آپ ریجولیشن لیتے ہیں سلیم صاحب اور اس کو کیسا آگے بڑھاتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے پوری پوری امید ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اوپر یہ مسجد بے شک نظام کے دور میں شاہی مسجد کہلاتی تھی آنے والے ٹائم کے اوپر یہ شاہی مسجد کو ایک بہت اچھی خوبصورت مسجد کا بناتے ہوئے اس کو ایک اچھا جو آج جو جماعت ہو رہی ہے یہاں پہ پانچ وقتا اس میں بھی اور مسجد اتنی خوبصورت ہوئی تھی تو کافی لوگ یہاں پر آئیں گے چونکہ یہ کمرشل ایریا کے اندر ہے جہاں پہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ بلکل کانسل اور اسمبلی بھی بازو ہے جب بھی یہ اسمبلی کے اندر چلتا ہے سیشن یا کانسل میں چلتا ہے کافی لوگ یہاں پر ہوتے ہیں ایمیلیس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی ادھر اسٹاپ ہوتا ہے سارے کے ساروں کو سہولت نماز کے لیے یہ ایک ہی مسجد ہے تو مجھے انشاءاللہ امید ہے یہ کام ہم لوگ بہت جلدی ٹیک اپ کریں گے اور اللہ کی ازاز سے اپی امائن یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ کام میں ہم کو آسکر